ضروری ہے اور وہ مضمون ہے سید و شہدہ کی زیارت کا مضمون کیونکہ زیارت کے معنی امام کی نگاہ میں اور ہے اور جس اعتبار سے دنیا آن زیارت کے لئے مڑھ رہی ہے وہ زیارت اور ہو گئی ہے خداوند عالم کی ذات جاننے والی ہے جو مخلص ظاہر ہے وہ تو مجمع آم میں کہیں نظر نہیں آتا نہ جانے کس خاک کے پیوند میں لپٹا ہوا نہ جانے کون سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا نہ جانے کون سی غربت و انکساری میں کب نکل جاتا ہے نظر بھی نہیں آتا لیکن یہ جو نظر آنے والے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیارت کے لئے جا رہے ہیں دیکھئے خبول کرنے والی اس کی ذات لیکن آداب کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ تو انہی نے ہمیں یہ بتایا انسان کے لئے جو مولا نے بنیاد رکھی کہ پھئی ہر چیز کے لئے چاہے وہ کوئی بھی شائع کرو عبادت کے ہر پہلو کے لئے علی نے جو بنیاد رکھی وہ ہے اس کی معرفت کا جب کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو وہ یہ جاننے سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور زیارت کے معنی کسی سے ملاخات کے ہے ہم گئے ہم نے جا کر کسی سے اگر ملاخات کی تو اسے کہتے ہیں زیارت یعنی زائر مطلب وہ جو ملنے کے لئے آیا زیارت یعنی یہ ملنے کا عمل تو اب جب زائر ملنے والے کو کہتے ہیں تو یہ ملنے والا جب نیت کرتا ہے کسی سے ملاخات کی تو جس سے وہ ملنے والا ہے اس کی شان و شوقت اور پرتبے کو نظر میں رکھ کر اسی دن سے اس ملاخات کی تیاری میں ڈوب جاتا ہے یعنی اگر دنیا میں مثال سے بات کی جائے حالانکہ یہ مناسبت نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ بھئی کسی بادشاہ سے کسی بھی ملاخات ہونی ہے وہ کہا گیا کہ بھئی تمہیں جمعہ کے دن اس کے دربار میں جانا ہے اور جمعہ کے روز تمہاری اس سے ملاخات ہو تو جس دن اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دن تمہیں اس سے ملنا ہے تو وہ اسی روز سے تیاری میں لگ جاتا ہے کہ میں کیا پہل کے جاؤں گا میں کب جاؤں گا میں کتنی دیر رہوں گا میں کیا بات کروں گا میں کیا پوچھوں گا میں کیا سنوں گا میں کن کن چیدوں یعنی ایک چھوٹی سی ملاخات کے لیے وقت کے معلوم ہوتے ہی اس کا ذہن گشت کرنے لگتا ہے کہ ایسے 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 ہوگا تو بیسے ہی جب کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں زیارت کے لیے زیارت سید شہدہ کے لیے جب کربل آ جاؤں گا تو اسی وقت سے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تہ کرے کہ وہ کیا پہن کر جائے گا وہاں کیا کھائے گا وہاں کیا پوچھے گا کہ سوال کا جواب لے کر آئے گا یہ تمام چیزوں کو ذہن میں لائے وغیر اس کی ملاخات کے خلوص کی دلیل کا پتہ نہیں چلتا اسی لیے ظاہر کا زیارت سید شہدہ یعنی دیکھیں یہ مفاتی بھری پڑی ہے زیارت کی عظمتوں سے لیکن لفظ لکھے ہوئے اور ہوتے ہیں اور وہ جب احساس بن کر سینے میں اتر جائے تو اس کا مانا تبدیل ہو جاتے ہیں تو زیارت یعنی حسین کی زیارت انسان کی زندگی میں آنے والا وہ دن ہے جس ایک دن کے لیے اسے اپنی پوری زندگی تیاری کرتی کرنی چاہیے کہ وہ ایک دن کی خاطر میں سوال رہا ہوں تیار ہو رہا ہوں اور جا کر اس روز ملاخات کر کے آؤں گا یعنی وہ ایک دن اس کی زندگی کا کمال ہوتا ہے وہ ایک دن اس کی حیات کی میراج ہوتی اس دن کو اگر اس نے پا لیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا اب اس کی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں رہا اب آنے والے ایام میں اگر جی رہا ہے تو جی رہا ہے اگر مر جائے تو مر گیا لیکن اب کوئی مقصد باقی نہیں رہا اگر اس کی ملاقات حسین سے ہو گئی یعنی ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں بات کر رہے ہیں ایک سلوہ کا آواز بھائی ہے اللہ سورہ مبارک اطاہہ میں پروردگار عالم نے جب موسیٰ سے ملاقات کی تو ایک آیت نازل کی آیت نمبر 40 ہے جہاں تک ہمارا ذہن جا رہا ہے لیکن سورہ اطاہہ آیت کا آگاز ہے اس تمشی اختوں کا فَتَخُولُهَ الْعَدُلُّكُمْ ایسے آیت شروع ہوتی بہت توجہ رہے آپ کی کیونکہ جس انداز میں بے انتہا ہمیں بھی آیت پسند ہے جس انداز میں اللہ نے موسیٰ سے بات کی اور وہ نکلے تھے انہوں نے کئی برس بارہ برس مدین میں گزارے اپنا وطن چھوڑ کر مصر چھوڑ کر وہاں رہتے تھے بہت دور ان کی ماں یہاں ان کا گھرانہ یہاں زمین یہاں وطن یہاں اور فیرون کے لشکر کے ٹاکھوں کی وجہ سے وہ مدین چلے گئے تھے وہاں جنابِ شویب سے ملاخات ہوئی ان کی دختر سے ان کی شادی ہوئی اور وہیں زندگی بسر کرتے کرتے ہیں سردی کا دمانہ چل رہا تھا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا بہت ہی زیادہ مشکل سفر تھا کہ اتنے میں موسیٰ کو تور پر روشنی جلتی ہوئی نظر آئی یعنی اب چودہ سو برس کے بعد یعنی خوران اس واقعے کے گزرنے کے بعد رسول کے آنے کے بعد خوران کے نزول کے بعد جب یہ سنایا جا رہا ہے بوزر و سلمان و میسن و مغداد جیسے عارفوں کے سامنے جب واقعے کو رکھا جا رہا ہے تو وہ اس واقعے کو اس گہرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ تور پر جلتی ہوئی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی ملاخات کا انتظام ہو رہا تھا جس ملاخات سے موسیٰ کے مخدر کو بدل دیا جانے والا ہے یعنی ایک ایسی ملاخات کہ اب تور پر چڑھ رہے ہیں تو موسیٰ کی کیفیت اور لیکن تور سے جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو موسیٰ کی کیفیت اور جب جا رہے ہیں تو زبان میں وہ لکنت ہے جب جا رہے ہیں تو بچپن میں جو انگار آؤٹھایا تھا اس کے جلنے کا نشان ہاتھ پر لگا ہوا ہے جب جا رہے ہیں تو صاحب شریعت و صحب کتاب نہیں ہے جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو زبان کی لکنت ختم ہو گئی جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو وہ داغ یا دے بیضا میں تبدیل ہو گیا جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو اسا کا موجزہ ان کے پاس آیا جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو نبی خدا ہو گئی یعنی موسیٰ کی ملاقات تور پر اب یہ پہنچے اور بلندی پر جاننے کے بعد باچی شروع ہوئی تو یہ آیت سورہ تاہا جس میں پروردگارِ عالم نے عجب انداز میں بات کیا تبجھو رہے ہیں موسیٰ سے بات ہو رہی ہے اور یہ ان مسلمان فرقوں کی طرح نہیں ہے کہ بھئی نبی جب ہوا تب نبی ہے اور اس سے پہلے وہ کیا تھا اس کی خبر نہیں وجود میں محصوب ہیں تو تور پر پہنچ گئے پاچی شروع ہوئی تو خداوند عالم نے موقع گنانے شروع کی ایک ایک کے بعد ایک کے بعد اور آیت نمبر 40 میں رشاد ہوا دیکھو موسیٰ تم اس وقت کو یاد کرنا اس وقت کو تم یاد کرنا جب تمہاری بہن فیرون کے دربار میں گئی تھی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کرے گا موسیٰ مان نے سندوخ میں ڈال دیا سندوخ چھوڑ دیا سندوخ دریا سے ہوتے ہوئے دربارے فیرون میں آ گیا اب وہ فیرون کی زوجہ نے اٹھا لیا اب موسیٰ تو دربارے فیرون میں پہنچ گئے لیکن ان کا رونا بندی نہیں ہو رہا اب جو رو رہے ہیں تو رونے کی شدت سے سارا محل پریشان ہے کہ کیسے خاموچ بٹا ہے لاکھوں کوشش ہوئی موسیٰ خاموش نہیں ہوئی تو اعلان ہوا بھئی اس بچے کو کوئی خاموش کرانے والا اگر ہے تو سامنے آئیں ہوتے ہوتے بعد پہنچ گئی موسیٰ کے گھر تک تو ماں نے اپنی بیٹی کو یعنی ان کی بہن کو بھیجا وہ آ کر یہ کہنے لگی دیکھو میں تمہیں بتا سکتی ہوئے کہ اسے گھر کا بتا جو اس بچے کی کفالت کرے گا یہ خاموش ہوگا فیرون نے کہا بھئی بتائیے ہم نے سب کوشش کر لی یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں تو موسیٰ کو لے کر جو ہی ماں کی آگوش میں رکھا تو ممتہ کو محسوس کرتے ہی موسیٰ خاموش ہو گئے سارا دربار یعنی مصر سارا پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا کیسے خاموش ہو گئے ایک لمحے میں دیکھتے دیکھتے موسیٰ خاموش ہو گئے تو یوں پروردگار عالم نے موسیٰ کو ماں تک واپس پلٹا دیا یعنی اب پرورش فیرون کے دربار میں ہو رہی ہے اور ماں سے ملاقات کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ماں ہی پال کوس کر موسیٰ کو بڑھا کر رہی ہے تو یہاں سے باشروع کب موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن وہاں گئی اور اس طرح ہم نے تمہارے ماں کی دل کو سکون پہنچایا اس کے آنکھوں کی تھنڈک واپس لوٹائی اور تمہیں اپنے گھر میں واپس بھیج دیا یوں تمہاری زندگی کا آواز ہو گیا موسیٰ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ایک روز تم نے فیرون کے لشکر کے ایک انسان کو سپاہی کو مار دیا اب جب تم نے اسے مارا تو وہ لشکر والے تمہارا پیچھا کرنے لگ تو تم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ماہول بگڑ گیا اب کیا کریں تو تم نے مصر چھوڑ دیا اور تم مدین کی طرف چلے گئے جب تم مدین میں آئیں تو پھر پردیس تھا تمہارے لیے تو پھر ہم نے جناب شویب کے پاس تمہارا رہنے سہنے کا انتظام ہم نے کیا اور ہر گھڑی روزانہ تمہاری زندگی میں جو بھی واقعات پیش آ رہے تھے ان تمام واقعات سے ہم تمہیں آزماتے جا رہے تھے جس انداز میں آیت ختم ہوئی ہے کہ اس طرح تمہاری زندگی کئی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تم آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ہم نے تمہیں ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے تمہیں گمراہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے تمہیں راستے سے پھرتے ہوئے نہیں دیکھا تم اسی راہ پر مضبوطی سے آزمائشوں کو پار کرتے ہوئے سیدھے آگے بڑھتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتے گئے یہاں تک کہ آج تم مغدارِ نبوت پر پہنچ گئے ہو یعنی آج تم اس منزل پر پہنچ گئے ہو کہ جہاں نبوت جیسی ذمہ داری تمہیں سونپ سکتے ہیں یعنی اس ملاقات میں ہمیں پتا چلا کہ اس برسا برس کی موسیٰ کی محنت کا دور پر انہیں پھل لیا گیا کہ دیکھو یہ جو تم نے اپنی زندگی کی رویش اختیار کی کیونکہ وہ زندگی کی تمہاری ہر ایک دن میں پاکیزی اور وہ طہارت وغیرہ اور کامیابی سب کچھ سراتِ مستخیم حقانیت وغیرہ بھاری ہوئی تھی لہٰذا اس زندگی کا ہم تمہیں آج عجر دے رہے ہیں موسیٰ ہم تمہیں اپنا نبی بنا رہے ہیں یعنی تور پر وہ ایک ملاقات اور پروردگار عالم کا یہ جملہ موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا تو یہ ایک خدا کا ایک جملہ یہ چننے کی سنت زندگی بھر کی آزمائشوں کو مٹھاس میں بدل چکی ہے کہا جتنی بھی رنجشیں آزمائشیں جو بھی گزری ہیں اگر اس کے پیچھے یہ سبب تھا کہ تو مجھے ان میں کامیاب ہونے کے سبب چننے والا ہے تو پھر تیرا یہ چن لینا زندگی بھر کی رنجشیں ختم ہو گئی اور جو منصف پر میں آج پہنچ گئے آئیے اس کی خیمت وصول ہو چکی ہے سمجی تعالیٰ خدر یعنی مغدار یعنی آہستہ آہستہ توجہ رہے کہ مانو جیسے کوئی گلاس ہے آپ آہستہ 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 اس میں ایک ایک بون ڈالتے جا رہے ہیں خدا ورد عالم ویسے ہی بات کر رہا ہے موسیٰ سے ایک آزمائش ایک دن یہ ہوا تھا موسیٰ یہ لو ایک بون پھر ایک دن یہ ہوا تھا یہ لو ایک بون پھر یہ لو ایک بون آہستہ 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 وہ بیمانہ پھرتے 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 جب وہ جام پورا ہو گیا تو یعنی اسے کیا کہتے ہیں میٹر جو ہوتا ہے کہ بھئی کسی چیز کے لیے جو ضروری ہو یہاں تک آئے اگر تو وہ پورا ہو جائے گا تو آہستہ ہوتے ہوتے تمہاری زندگی جب اس بیمانے تک پہنچ چکی تو ہم نے تمہیں اپنی اپنے مقصد کے لیے چھن لیا تمہیں مل سب نبوت عطا کر رہے ہیں ساری زندگی توجہ ہے یعنی وہ ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک دن کے پیچھے پوری زندگی ہے خدا ورد عالم کا مزاج ہے کہ وہ خاموش بیٹھ کر اس کی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کی تیاری کر رہا ہے جیسی اس کی تیاری ہوتی ہے تو آدل مزاج پر وردگا اس تیاری کے اعتبار سے اسے نتیجہ دے دیتا ہے ہے نا دیکھیں جو اپنے وجود میں آدل ہے عدل 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 سے کام لینے ہوا یعنی عدل مطلب جو جس کا اہل ہے اسے وہ دینا اس کا کام ہے تو اب یہ اہلیت کا پتہ وہ اپنی تیاری سے بتائے گا کہ بھئی ہم اسی اس کے لیے تیار ہو رہے تھے کوششیں ہم کر رہے تھے اب تو عدل ہے تو اس تیاری کا بدلہ ہمیں عطا کر تو ایسے ملاقص ہوگی موسیٰ کی پر وردگار عالم سے موسیٰ کا واقعہ مشہور ہو گیا اور اس سے سمجھ میں آنے لگا اچھا ایسے ہوتا ہے پھر جب یہ موسیٰ کے واقعات امت میں پھیلنے لگے سپوس ہوا تو سمجھ میں آیا ارے خدا کا مزاجی ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک سے تیار ہو رہے ہو یا نہیں تو ایسے ہی واقعات ہوتے ہوتے کس کس صاحبانِ ذرب کے سامنے آئے خران کی آیتوں کا مفہوم اور یہ واقعات حبیب ابن مذاہر کی زندگی سے آیا اور وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ جب صحبتِ امیر المومنین میں صحبتِ رسالت مانگ میں ایک ایک دن سنتے تھے یہ خران ہے یہ آیت ہے یہ مزاج ہے یہ ایسا رنگ ہے یہ توحید ہے یہ دین ہے یہ ایمان ہے تو ان کی زندگی پر اثر پڑھنے لگا اور اس اثر کا ندیجہ ہوا کہ ایک ایک دن ایک ایک دن اپنے پیمانے کو حبیب جمع کر رہے تھے کہ بھئی اس دن میں یہ تیاری ہو جا اس دن میں یہ تیاری ہو جا اس دن میں یہ تیاری ہو جا اور تیاری ہوتے 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 جب اسی برس کے وقفے کے بعد حبیب کا وہ پیمانہ جب دھر چکا تھا تو دورانِ دسترخان پر گزا کھاتے ہوئے دروازے پر جو دستک کی آواز آئی یہ حبیب کی تیاریوں کا نتیجہ تھا اب جو دروازہ کھولا تو حسین کی بارگاہ سے بھلاوا آیا تھا کہ حبیب میرے مددگار اور ناصر بن کر کربلا پہنچ جاؤ یعنی سنس ہے دیکھیں توجہ رہے ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ بھئی ایک باتھی ہو گئی یوں کہتیا کوئی راستے سے چڑھا تو بھی آجا تو ہماری نصرت کرنے کے لئے آجا تو ہمارے ساتھ جڑ جا نہیں کہ اہل کون ہے جو ہمارے ساتھ آسکتا ہر کوئی تو اس دو بہتر میں جمع نہیں ہوگا لیکن ایک اہلیت ہے کہ بھئی تمہاری اہلیت ہو تو تمہاں ہم کھڑے ہیں توحید کی خاطر اب ہم اسے تھوڑی نہ اپنے لشکر میں رکھ سکتے ہیں جسے توحید کا بتائی نہیں لہٰذا اہلیت کیا ہے تو اب تم اپنی تیاری بتاؤ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو ایکزیم ہو تو مارچ میں ایکزیم اور کالیگ شروع ہو گیا سکول شروع ہو گیا جون سے یعنی پلٹ کر پھر یہاں آئیں دس مہینے کچھ تو ہو رہا ہے ایک سبجیک شروع ہوا ایک ٹاپک شروع ایک چیپٹر شروع ہوا لکھایا گیا پڑھایا گیا سمجھایا گیا پریکٹس ہوئی سکول میں اندرونی تسٹ ہوتے رہے خابلیت کو دیکھتے رہے کہاں اگلتی ہو رہی تھی اسے دیکھا کہاں صدارنا چاہیے اسے دیکھا یہ سب کچھ ساری تیاریاں وہ سکول کا مینجمنٹ تو اس بچے کے پیچھے دس مہینے لگا ہوا تھا دیکھو یہ 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 ایسے 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 ظاہر سمجھایا باطن سمجھایا خواص کے لیے اشارت تھے وہ باطن تھا وہ خواص کے لیے کیا تھا عوام کے لیے کیا تھا کیسے ہے کیسے نہیں ہے کسی اس کو کہاں موڑنا ہے کسی اس کو سیدھے رکھنا ہے کس سوال کے رنگ میں تبدیلی آسکتی ہے کیسے جواب میں تمہاری تبدیلی ہونی چاہیے یہ پچاس سیزوں کی تیاری میں دس مہینے گزارنے کے بعد اس ایک دن اسے امتحان کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اب جو تیاری ہو رہی تھی اس دن کے لیے تھی یہ دن تمہارے حوالے ہیں جاؤ ہے نا توجہ یعنی ویسے ہی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس میں وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا رہتا ہے اپنی لوگ کا بتا دیتا ہے کہ تمہارا دل کہاں ہے تم چاہتے کیا ہو کہ تم کرنا کیا چاہتے یعنی اپنی زندگی میں تمہاری نظر میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے بھئی ہوتا ہے نا لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں بھئی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہمیں گھر بنا لے اپنا ہمارا ایک سب سے بڑا مقصد ہم اپنی ایک گاڑی خرید لے ہمارا سب سے بڑا مقصد کہ بھئی ہم بچوں کی شادی کر لے ہم آجا سب سے بڑا مقصد کہ ہم کچھ زیادات لے لیں جو بھی ہوں زمین خرید لیں تو یعنی ذہن ذہن دور رہا ہے روز کیسے اپنے لیے گھر بنائیں کیسے اپنے لیے زمین خریدیں تو وہ ایک ایک روپیہ دس دس روپیہ کچھ بھی جمع کرتی کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو جب اس میں دل لگ گیا تو خدا ون دیال نے دس برس کی محنت کے بعد اس کے لیے محل دے دیا کہا بھئی تم اتنی کوشش کر رہے تھے یہ جو تمہارا گھر بن گیا تو یعنی اس کے ذہن میں اس کے اپنے دل میں تیرا مقصد کیا ہے تو بتا ہم تیرے لیے تیع نہیں کر رہے ہیں تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے تو یہ کرتے کرتے جب اس نے یہ تیع کیا کہ بھئی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایک روز میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا تو یہ جو اس کے ذہن میں مقصد پیدا ہو گیا اب اس نے کہا درمیان میں کون کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے میرے لیے کہا کہ بھئی پرچوں کو پالنا ہے پرویش کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا کام کر دیں گے کہا وہ چیز کرنا ہے کہ بھئی وہ کام کر دیں گے یہ چیز کرنا ہے وہ کام کر دیں گے لیکن یہ جو ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ دنیاوی چیزوں میں انسان کیسے ملاوز ہے دعوی دین و ایمان کا لیکن آپ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح میں اپنے کام پر چلا گیا اور پھر دن پر محنت کر رہا ہے شام میں اپس آ گیا آپ پریشان کہ بھئی یہ کیسا مول آئی ہے جو مجلس میں نہیں آتا جو اپنے کام کاج میں رہتا ہے لیکن یہ آپ کی نظر دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باطن میں یہ ہے وہ جل 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 دنیا کے ان چیزوں کو نبٹا کر اپنے پیچھ پہ ہوئے مقصد کو یاد کر رہا ہے کہ بھئی کوئی چیز رکاورڈ بن کر ایک دن میرے مقصد کے آڑے نہ آ جائے یہ سب چیز تیہ کرتے ہیں لیکن ذہن صبح سے لے کر شام تک کام یہاں چل رہا ہے روزمرہ کا اپنا جو معمول کا کام ہے وہ کر رہا ہے لیکن ذہن پیچھے تیار میں کیسے جاؤں میں کیا کروں میں کس چیز کا سوال کروں میں ملاخات کیسے کروں بھئی ہر چیز کے یہ خیالات ہیں جو آتے جب میں دیکھوں پہلی مرتبہ ذریعہ کو تو میں کیا کروں جب میں سلام کرنا چاہوں تو کیسے سلام کروں یوں ہی تو ذہن تیار ہوتا ہے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب میں پلین سے جب اتروں اور زمین کربلا پر خدم رکھوں پہلا تو اس وقت میری قیفیت کیا ہونی چاہیے یہ سب کچھ خیالات جو مل کر آئے تو سمجھ میں آتے ہیں ہاں ظاہر تیار ہو رہا ہے بنا زیارت کیا ہو ایسے ہی اٹھے چلے گئے ایسے نہیں ہوگا جس دن اس سے پتا چلتا ہے کہ اب تیرا انتظام ہو گیا تیرا نام لکھ دیا گیا اب تجھے جانا ہے یعنی جس دن نیت باندھی جاتی ہے وہاں سے اس کے عامال شروع آپ مفاتی بھی اگر دیکھیں تو نیت کے دن سے لے کر جب وہ نیت کرے کہ میں زیارت حسین کو جاؤں دو مہاں سے اس کے لیے یعنی ملاخات اور ظاہر حسین کی کربلا کی سرزمین پر ذریعہ سیدو شہدہ موسیٰ کی تور پر جا کر پروردگار عالم کی جو ملاخات ہوئی اس سے بڑی ملاخات ہے کہ کوئی ظاہر جب کربلا میں ذریعہ حسین بتایا ملاخات کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو کوئی تور پر موسیٰ کا جانا اور ظاہر کا ذریعہ حسین تک پہنچ جانا زمین و آسمان کا فرق ہے یعنی اس کی دلیل آپ کو مل جائے گی آپ موسیٰ سے خود پوچھ لی جائے گا تور پر جانے کے بعد ہم نے اتنے واقع قرآن میں سنے پچاس مرتبہ اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا کہ بھئی تور پر کیسے پہنچے لیکن آپ اگر دیکھے غور سے تو کوئی ظاہر کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں بھی کوئی تور پر جا کر موسیٰ کی طرح درخت پر بات کرو لیکن موسیٰ کے دل میں خواہش ہے میں بھی زیادہ زائر ہے حسین کی طرح کربلا کی زیارت کو چلا جائے کیا اس کا یعنی مخام کیا غطبہ کیا اب خیر دیکھئے یہ تذبیر تو رہ جائے گی بیچ ادھر یہ وقت کے دامن میں اگر شروع کرے تو پھر کہیں سے بات چلی جائے کل انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے مفاتین جنان سے زیارت سے پہلے کی تذبیر لیکن زیارت زائر جائے کیا کیا کہا گیا جب مدینے سے کاروان حسین کو نکلنا تھا تو اس وقت حسین نے اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی آغاز آپ فہرس تیار کریں کون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو نام لکھنے شروع کیا اب باس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کیا جس سورے کا نام خلم رکھا ہے خلم الخلم اگر خلم ہوتا تو ترجمہ پین ہو جاتا ہے لیکن اس نے الخلم رکھا یعنی خاص اور مخصوص خلم نام الخلم سورہ شروع ہوا اس کی خسم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والخلم وما یسترون کا خسم ہے ہم کو اس مخصوص خلم کی اور اس مخصوص تحریر کی جو اس خلم سے کی جاتی ہے دو چیزوں کی خسم کر یعنی اگر آپ اس کو جنرل سنس ملیں گے تو خدا نے سورے کا نام پین پر رکھ کر یہ بتایا کہ اسے علم کتنا پسند ہے ورنہ خلم کی خصند کھانے کا خدا بتا رہا ہے کہ ہم علم پسند ذات ہیں ہم انہیں پسند کرتے ہیں جو علم کو پسند کرتا ہے جو علم کو پسند کرتا ہے وہ ہمیں پسند کرتا ہے خلم کا نام ہے نام کا سورہ یہ سب زیارت کے آداب میں ہیں ہم نے دیکھا لکھا لوگوں نے پین پھیک دیا پین پڑا ہوا ہے نیچے نظر اندار سے کنگلتے ہوئے چلے گے تو مطلب دنوں میں وہ تیاری نہیں ہے جس تیاری میں ایک روز ملاقات ہونا ہو ہر چیز دیکھی جائے گی یہ تھوڑی نہ دیکھا جائے گا کہ دیوانے کتنے ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نگاہ میں خلم کی کیا عزت ہے اس کی نگاہ میں تحریر کی کیا عزت ہے خرطاز کو خلم کو گھر میں رکھتا کہاں ہے خود اوپر بیٹھا ہوا ہے بیٹھ پر لیٹھا ہوا ہے نیچے بک رکھی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ چیزیں اس تیاری میں وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اس کا دل لگتا کدھر ہے توجہ ہے نا یعنی زیارت کو جمانے نے کیا بنایا زیارت ایسے نہیں ہوتا کہ خلم کی ہم نے جس سیس کی خسم کھائی ہے ہم نے جس کے نام کا سورہ اتارا ہے تم اس سیس کی عزت بھی نہیں کرتے یہ تم ہمارے کیسے چاہنے والے ہو ہے نا تو کتاب ورخ خلم یہ سب چیزیں سر پر ہونی چاہتے ہیں کسی بلند مقام پر بہرحال یہ سب کچھ تیاروں میں خدا نے کہا والخلم ہمیں خسم کی خلم کی ہمیں خسم اب جب خسم اس نے کھائی والخلم وما یسرون خسم کی تحریر کی پین کی بھی رائٹنگ کی بھی دو چیزوں کی ایک آیت میں خسم کھائی ہے دنیا میں خلم نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ دیکھئے کوئی بھی علم پسند ایسا نہیں ہے جسے خلم اسے نفرت ہو بلکہ وہ اپنی علم پسندی کی دلیل خلم کی محبت سے دیتا ہے گھر سے چلے ساتھ میں پین رکھ لیا اے بھر پین کیوں رکھتے ہیں آپ آپ تو سب کچھ فون میں لکھ رہے ہیں کوئی چیز میں آپ کو تہلی کبھی وہ فون میں لکھ رہے ہیں وہ الگ صورت ہے ایک پین کا ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے تو کم از کم علم متوجہ رہے کہ یہاں ہماری کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور اسی سیلے میں اتر جا رہے ہیں یہ سب یہ روحانیتیں ہیں یہ باطن ہیں یہ دنیا اسی مادیت میں پڑ گئی دنیا کو پیچھے باطن دکھائی نہیں دے رہا کیا کیسے تیار ہوتی ہے اس کی شان و شوقت تو رکھ لیا بہت عزت ملی ہر اس شخص کو جس نے خلم سے محبت دی مشہور ہو گیا کہ وہی تلوار سے زیادہ ان خلاف کی خلاحیت خلم میں پائی جاتی ہے تلوار لوگوں کے بھلے ہی سووں کو جھکائے اس میں بھی کئی مخامات پر ناکام ہو جاتی ہے لیکن خلم لوگوں کے دلوں کو جھکا لیتا ہے اور اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اخلِ خلم کی خائل ہوتی ہے جاہل خلم کو نہیں پہچا آتا اس اعتبار سے خلم نے عزت حاصل کی اب جو عزت بڑھنے لگی شہرہ ہوا تو پھر ہوتے 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 قرآن مجید کا جب حصہ ہو گیا تو پھر اب زاکرین شہرہ اور احادیث اور مدلسوں ماتموں کا ذکر ہو گیا انیس لکھنے لگے گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے ملا جنہیں انہیں افتادگی سے پہوج ملا انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے رہی غرور سے نفرت خجستخاروں کو خلم کی طرح چلے جب بھی سر جھکا کے چلے بہت عزت و شرف حاصل ہوا اب خلم پر اگر بات ہو تو کہاں سے کہاں چلی جائی لیکن اتنا بڑا مخام خدا ونے عالم خسم کھائے قرآن میں سورہ بجھا پھر آپ اس کی طرف اگر دیکھیں غور سے تو جب چلتا ہے سر جھکا ہوا بھئی تیری شان و شوکت کا عالم تو دیکھ تیرے نام کا سورہ ہے خراج میں آپ خلم سے اگر پوچھے شاید تُو نے غور نہیں کیا تُو ہے خلم لیکن شاید تیری نظر سے نہیں گزرا دیکھ تو سہی تیرے نام کا سورہ ہے خراج میں دیکھ تو سہی تیری خسم کھائیے پر وردگار ذرا ایک نظر تو اٹھا علی کے خدموں کا مضمون بنا ہوا ہے ایک مرتبہ غور سے دیکھ تو سہی سیدہ کے جہف کا حصہ ہے خلمنا اچھے ازاد یہ کونین کا کہا بھئی مرتبے اپنے پہچان تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ تیرا جھکا ہوا سر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا ردوہ ہے تیرا سر اٹھا لے سر اٹھا لیکن چلنے لگا پھر سر جھک گیا جب خلم ہے یعنی اتنے بڑے ردوے کے بعد کسی کا سر جھکا ہوا کیوں ہوگا تو کچھ اشارہ دے رہا تھا کہ نہیں سر تو اسی وقت جھکتا ہے جب کہیں ناکامی کا سامنا ہو کہ اتنا بڑا تیرا شرف تیرے لئے ناکامی کی کونسی بات ہو آخر سر کیوں جھکا ہوا جواب ان کہا کہ رسول اکرم نے اس راز کو سامنے کیا فرمانے لگے کہ اگر ساری ساری آسمان اور زمین خرتاس ہو جائے سارے سمندر اگر سیاہی ہو جائے اور ملک و جن و انس لکھنے کے لئے بیٹھے سارے درختوں کو خلم بنایا جائے تو یہ آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے سمندر خالی ہو جائیں گے لکھنے والے تھک جائیں گے محشر کا روزہ جائے گا خلم ٹوٹ جائے گے فضائلِ علی ختم نہیں ہونے والے یعنی ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ خلم اپنا سر جھکا کر کیوں چلتا ہے یہ جھکا ہوا سر اس بات کا اعتراف ہے کہ بھئی اتنی کامیابیاں حاصل کی لیکن فضائلِ علی کو اے ہاتے میں نہیں لے سکتا اللہ 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 تو اس نے سر جھکا کر یہ بتایا کہ میرا سر جھکا ہوا اسی لئے ہے کیونکہ میں جھکے ہوئے سر سے وسط فضیلت کے علی کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو جھک گیا اس کا سر اور ایسے ہی چل رہا تھا اب ہزاروں چیزیں ہوئی خلم اور تحریر بحار حیات و خلوب میں آپ کو یہ احدیث مل جائے گی بحار میں بھی ملے گی کئی اور وقعہ مانی پروردگارِ عالم نے خلم کو نورِ حسنِ مشتبہ سے خلق کیا پہلے نور تھا امام کا اس نور سے اللہ نے آسمانوں پر خلم کو خلق کیا جب اس نور سے خلم خلق ہوا تو پروردگارِ عالم نے اس خلم سے تقدیروں کو لکھنا شروع کیا نصیب لکھے جانے لگے مخدر لکھے جانے لگے کائنات آسمان اور زمین ان تمام چیزوں کی تقدیر تحریر ہوئے ایک تن کا نہیں ہے موجودات میں ایسا جس کی تقدیر اس خلم نے لکھی نہ ہو خلم تھا تو اس نے کہا بھئی اتنا مخصوص ہے مخدروں کو تقدیروں کو لکھا کہا وال خلم ہمیں خلم کی خسام کہا ٹھیک ہے پروردگار وما یا سورو اور اس تحریر کی خسام جو اس خلم سے کی گئی تو آپ نے اگر دیکھا تو یہ نور حسن مصطبع کے نور سے خلم خلق ہوا اس سے مخدر لکھا جانے لگے اب جب مخدر لکھ رہے تھے سب کے مخدر لکھے اسی خلم سے پروردگار عالم نے راہب کا مخدر لکھا تو اب جب راہب کا مخدر لکھا تو اس میں اولاد نہیں لکھی خلم لکھ رہا تھا راہب بے اولاد ہے اب اس سے اپنی تقدیر کا شکوا ہوا کہ میں بے اولاد کیوں ہوں لہٰذا وہ بارگاہ رسالت ماغ میں آیا جس کی آغوش میں اس نور کا دوسرا حصہ موجود تھا اس نے کہا تو پریشان کے ہو رہا ہے خلم نے نہیں لکھا تو ایک تحریر کا ہم اضافہ کرتے ہیں تجھے ساتھ بیٹے ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ نظام توہید یہ ہے کہ وہ ایک بھائی کے نور سے مخدروں کو لکھتا ہے اور اگر کسی کو اپنی تقدیر کا شکوا ہو تو دوسرے بھائی کے نور سے مخدر کو بدل دیتا ہے کوئی ایک بھائی کے نور سے مخدر کو لکھتا ہے اور اگر اس مخدر میں کوئی تبدیل ہی کرنی ہو تو دوسرے بھائی کے نور سے کرتا ہے کیونکہ یہ تحریر ہے اور یہ خلم ہے تو بھائیوں کی خسم سے سورہ خلم کا آغاز خوران نے کیا جب کہا والخلم میں حسن کی خسم کھائی والخلم میں حسین کی خسم کھائی اور ایسے سورہ الخلم کا آغاز ہوا مر جائے وہ انسان کیا کرے گا جی کر کیا کرے گا جی جس کا خلم سے رشتہ نہیں کیا کونسی زندگی ہے یعنی خدا بچائے اس دن سے بھائی ہمارے بھی ساتھ ہوا ہے اس لئے ہم سب مومنین کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ ایک دب کسی نے گھر میں آ کر کہا لے کر آئیے کہ آگر جلدی سے خلم لائیے ہمیں کچھ لکھ لائے تو خلم کو دھوننے کی نوبت آگئی ہے خدا بچائے اس دن سے خدا بچائے اس زندگی سے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑ لائے مولا فرماتے ہیں نہیں ہے حیات ختم ہو گئی مولا فرماتے ہیں علم سے رشتہ ٹوٹا تم اپنے آنکھ کو مردہ شمار کرو تو یہ خلم کی عزت خرطاز کی عزتی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم زیارت حسین کے لئے کتنے آمادہ ہیں تیاری کیا چل رہی ہے پیچھے ایسے لکھا تو اب دیکھئے جب خلم مخصوص ہوتا ہے تحریر مخصوص ہوتی ہے تحریر مخصوص ہوتی ہے تو جب دونوں چیزیں مخصوص ہو جائے تو پھر خداوند عالم ان ہاتھوں کو تلاش کرتا ہے جو ہاتھ وہ خلم اٹھائے جن ہاتھوں سے وہ تحریر کی جائے تو اب جب کاروان مدینے سے کربلا کی جانے جانے لگا اور ایسے مخصوص خلم کی بات تھی اور ایسی مخصوص تحریر کی بات تھی جو مارکہ کربلا کا آغاز کرے گا تو خداوند عالم خلم اور تحریر کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے ویسے ہی ہاتھوں کا انتخاب کیا اور کہا سوائے عباس کے کوئی ہاتھ یہ تحریر نہیں کر پائے گا بھائی توجہ رہے دیکھئے مغنوان کہیں سے کہیں چلا گیا ہم نے مضمون کچھ اور فرچا تھا لیکن انشاءاللہ کل آئے گے پھر تاکہ بات تو واضح ہو کہ ظاہر ہے کیا چیز زیارت ہے کونسی شہر کہا اتنی اتنا عظیم خلق اتنی عظیم تحریر خدا نے کہا نہیں ہاتھ پھر عباس کے ہونے چاہیے حسین کے نور اسے خلم بنان حسین کے نور اسے دقدیروں کی تحریر ہوئی جب یہ دو بھائیوں کی خصوصیت کا تذکرہ ہونے لگا تو خدا نے تیسرے بھائی کو اس میں شامل کر کے اس کے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہا بھئی ایسے چلے گی تو وہ روز ہے پھر آج کا روز ہے ہے نا حدیث آپ کے لئے موجود وہ روز اب پھر آج کا روز ہے کہ جب بھی کوئی ظاہر زیارت کی نیت کرتا ہے تو جب وہ کاروان خافل آلہ گلد زمین کے مخامات سے زیارت حسین کے لئے جا رہا ہوتا ہے تو اس برس کون حسین کا ظاہر ہوگا یہ فہرست انہی ہاتھوں سے تیار ہوتی یعنی اگر نام کسی کا عباس نے لکھ دیا تو کائنا تو کون ہے انسان میں سیسا پگلائی ہوئی دیوار کی طرح کیوں نہ کھڑے ہو جائے اسے زیارت حسین سے روکا نہیں جا سکتا اگر عباس کے ہاتھوں سے وہ نام لکھا نہیں گیا تو پوری کائنا زور لگائے وہ زائر حسین نہیں ہو سکتا یعنی جس روز ہمارے خلب میں زیارت حسین کا اشتیاخ پیدا ہو بس اسی روز ہمیں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ان ہاتھوں کی بارگاہ میں جھگنا چاہیے کہ خدا کے لئے ہمارا نام زائر حسین میں لکھ دیں تو پیچھے کیا چل رہا تھا بھائی ٹھیک ہے یہ تمہاری میراج کا روز ہے میراج مومن ہے پہنچ جائے اگر زیارت کو تو کہاں گیا کہاں گیا کامل الزیارت مفاتی الجنات شیخ صدوق کی کچھ کتابیں سب چھوڑ دیجئے جب آپ جائیں گے زیارت کو تو زریعہ سید اس شہدہ کے پاس لکھی ہے یہ حدیث وہیں پر جا کر آپ دیکھ لیں ممر سے ہم اگر سنائیں تو یہ کیفیت اور ہوگی جب زریعہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اس حدیث کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کیفیت پر ظاہر کی اس کیفیت پر زریعہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر جب اس کی آنکھیں اس تحریر کو پڑھ رہی ہوگی تو یہ وہ منظر ہے کہ ہزار بار مر کر اٹھنے کی خواہش کریں گے موسیٰ کے پروردگار دور پر تیرے جلوے کو جو دیکھا تھا تو وہ شان و شوقت و رتبہ و بلندی کا حساس نہیں ہوا جو یہ ظاہر زریعہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر اس تحریر کو دیکھ رہا رسول اکرم نے بیان فرمائی امیر الممنین نے بیان فرمائی امام صادق کی زبان سے روایت کی گئی یہ زیارت چلی وہیں پر آپ جا کر دیکھئے اب ہم اس مجلس حسین کو اس فرش عزا کی عظمت کو جو بیٹھے ہوئے تمام ممنین کے ایمان کی خلوص کو وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور بردگار ان تمام ممنین کو اور جو یہ مجلس دیکھ رہے ہیں ان سب کو جلدہ جلد زیارتِ حسین نصیب فرمائیں تو پہلے آپ تمام ممنین کو زیارت نصیب ہوں پھر آپ سب کے تفیل میں اس خاکسار کی زندگی میں بھی وہ دن آئیں جب خاک کا ذرہ روشن نافتہ آپ کے سامنے اگر پہنچے تو اس کی کرن سے اس کے مخدر میں چمک پیدا ہو جائے گا اور جب آپ جائیں گے اس دعا کو مستجاب فرمانے کے بعد جب آپ کے حق میں زیارت لکھی جائے گی اور جب آپ زیارت کو جائیں گے تو آپ ہمیں فراموش نہ کرنا اور جب آپ کھڑے ہو کر ذریع کے سامنے اس تحریر کو دیکھ رہے ہوگے تو اس وقت ہماری زیارت کے لئے دعا کرنا کیا لکھا ہے کون سمجھ سکے گا کیا لکھا ہے کہا انسانیت اور کیا وہ تحریر مر جائے مٹ جائے ختم ہو جائے کائنات اس حدیث کے لئے کبھی وہ خلم نہیں لے کر آسکتی جس میں اس کے معنی اُدھرے فرمایا کہ جو من اتا خبر الحسین بشت الفرات وہیں پر جا کر آپ دیکھیں کہ جو کربلا کی سرزمین پر فرات کے خریب میں حسین کی زیارت کے لئے آتا ہے وہ ویسا ہے جو عرشے پر وردگار تک جا کر اللہ کی زیارت کر رہا ہو کیا ہے ان جملوں کا مطلب کمن کانا زار اللہ ویسا ہے جو اللہ کی زیارت کر رہا ہو یہ حسین سے ملاقات ظاہر کی زندگی میں وہ دن ہے کہ جو دن رسول کی حیات میں آیا تھا جب خران کہہ رہی ہے خوابہ خوسینہ آؤ اتنا یہ وہ دن ہے مومن کی زندگی میں جو رسول کی حیات میں آیا تھا جب اس نے کہا خوابہ خوسینہ آؤ اتنا عرشے پر وردگار اعظم کی منزلوں کو پار کرتے ہوئے وہاں پہنچے جس کے لئے خوران کہہ رہا ہے خوابہ خوسینہ آؤ اتنا عبد اور مابود کے بیچ میں خربت کی اس سے بڑی منزل بیان نہیں کی گئی اتنا خرید جو پہنچے وہ منظر لکھا گیا ظاہر کے لئے کہ جو جب اپنے گھر سے حسین کی زیارت کے لئے نکلتا ہے تو ویسا ہے جیسے عرش پر وردگار پر اللہ کا دیدار کر رہا ہو تو اب اس کی زندگی میں اس کے بعد کیا چاہیے اپنی پوری حیات وہ اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگتا ہے اس ایک دن کے لئے تو زیارت تو وہ ہے ایسے تو ہی ایسے نہیں ہوگا یہ بے انتہا افسوس کا مخاب ہے دین کو ہمارے سامنے ایک رسم بنا دیا گیا جس میں اسے کسی چیز کی لہ ہی نہیں یعنی روح متوجہ ہو جسم کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا روح متوجہ ہو جیسے مجلس کے لئے ہوتی ہے جس میں آیا بیٹھ گیا اور چلا گیا اس سے کچھ نہیں ہوتا روح اسے بستر سے اٹھا کر لائے کہ کیا لیٹا ہوا ہے کیا کر رہا ہے یا کونسی بھی بیماری ہوگی کتنی بھی شدیر تکلیم میں ہوگا اٹھ چل حسین کی مجلس میں کل تیری زندگی میں یا موقع ہو یا نہ ہو خداوند عالم نے ظاہر کے نام کو ابباس کے ہاتھوں کے حوالے کر دیا کہ اب تیرے ہاتھ ہے کونسے کونسے ہاتھ کہ وہ ہاتھ جن ہاتھوں کے لئے نماز شب کی تدھائیوں میں ید اللہ کے ہاتھ اٹھتے تھے جن ہاتھوں کو اس نے مانگا اپنے ہاتھ بلند کر کے جو اللہ کا ہاتھ ہو کہ تیرے حوالے ذائع کا نام ہے کہ کونسے ہاتھ کا وہ ہاتھ جو توہید کے لشکر کے علم کو اٹھانے والے ہاتھ ہے لشکرِ لا الہ الا اللہ جو لشکرِ توہید بہتر کا کربلا کے میدان میں جمع ہوا بھئی عزید نے خداوند عالم کی ازاد پر حرف گیا کتاب نہیں خدا نہیں کچھ تُو بے نیاز پر جواب دے دیکھا نہیں کائنا تو کونین گتہس نہس کر دے مٹا دے وجود کہا نہیں اس نے توہید پر حرف اٹھایا توہید اس کا جواب ہے اس نے کفر کا لشکر جواب کیا ہم توہید کا لشکر جواب کیا اس نے جتنے باطل پرستے سب کو جمع کیا ہم جو توہید پرستے ان کو جمع کریں گے یعنی بے نیاز پروردگار جوابِ ازیدیت میں لشکر تو ہی تیار کر رہا ہے کیا علم ہوگا اس لشکر کا اس لشکر کو تیار کر لینے کے بعد کا اب اس لشکر کا ایک علم ہوگا جس علم کے سہارے سے روز محشت تک لا الہ الا اللہ کو بلند کیا جائے گا جس علم کے سہارے سے روز محشت تک اللہ اکبر کو بلند کیا جائے گا وہ علم تیار کا توہید کا لشکر اور توہید کا علم تو تو بٹا کہ اس علم کو کون اٹھائے گا کہ اس علم کو اٹھانے کے لیے وہ ہاتھ آئے گے جو یلو اللہ کی دعاوں کا نتیجہ ہو وہ ابباس کے ہاتھ سے کسی کا نام لکھا جاتا ہے کہ تُو زیارتِ حسین کو آنے والا وہ مر جائے اگر راستے میں مر جائے اگر راستے میں سوچتے سوچتے یہ کہ ہائے یہ کیا ہو گیا خوافلہ تیار ہو گیا انہوں نے کہا بھئے ٹھیک ہے چلیے چلیے کل نکلنا ہے پرسو نکلنا ہے جب دیو علاوے کے پاس آجائیے وہاں سے سب نکلیں گے اور اگر وہ مر گیا راستے سوچتے سوچتے تو اس نے کچھ نہیں کیا یہ کیا ہو گیا ابباس کے ہاتھوں نے میرا نام لکھا یہ سوچتے سوچتے اگر مر جائے تو اس نے کچھ نہیں کیا کہا وہ ہاتھ میرا نام لکھ رہا ہے کہ میں حسین کی زیارت کو جاؤں گا کیسے جواب دے سکتا ہے انسان اس انعائیت کا جواب کیسے لے سکتا ہے دیکھیں بس مدلس ختم کر رہے ہیں لکھ دیئے نام خلم اٹھایا پھر تاز سامنے رکھا ابباس کے ہاتھوں سے تحریر ہوئی شہدائے کربلا کے نام لکھے ابباس یہ 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 انہی ہاتھوں کا نچی جاتھا پہلے ابباس نے خلم اٹھایا فہرس میں لکھا حبیب ابن مظاہر تو جب ابباس کے ہاتھوں سے لکھ دیا گیا تھا تو یہ حسین کا جواب ہے کہ حسین نے خلم اٹھایا اور خط لکھ کر حبیب کو بلایا کہ آؤ حبیب کہا اکیس کی صبح کو میرے بابا نے ابباس کے ہاتھوں کو میرے ہاتھ میں سوپا تھا اب جب اس ہاتھ نے لکھ دیا ہے حبیب ابن مظاہر تو یہ حسین کا جواب ہے کہ خط لکھ کر تجھے بلائے گا کہ وہ نام جو لکھا ہے اسے آنا ضروری ہے تو شہدائی کربلا کا نام ابباس کے ہاتھوں نے لکھا بہت کیا مقام امند تو اب اس ہاتھ کی تاثیر کو ہی پہچانے بہتر نام ہے جو لکھے گئے اگر گھرانے گھرانے میں جو ہیں انہیں آپ اگر چھوڑیں اسحاب و انسار تو وہ جو نام لکھے گئے کہ وہ یہ سب ہوں گے کربلا یہ ابباس کے ہاتھوں سے لکھے گئے تو اب اس پہرست کا یہ آلم ہے اس پہرست کا اب یہ آلم ہے کیا آلم ہے اس پہرست کا انسان کو چھوڑ دیجئے جنوں کو چھوڑ دیجئے ملائکہ کو چھوڑ دیجئے انبیاء کو چھوڑ دیجئے جسے چھوڑ سکتے ہیں سب کو چھوڑ دیجئے ان تمام کو اگر آپ نے سب کو چھوڑ دیا تو جب بھی آج بھی شب جمع آتی ہے تو ہر شب جمع زمانے کا امام کھڑا ہوتا ہے اور جب زیارت وارثہ پڑتا ہے تو اس کی زبان کے الفاظ یا لائتنی کنتو ما کن یعنی امام وقت کی زمان سے یہ خواہش کا اظہار ہو رہا ہے اے کاش ابباس تیرے ہاتھوں سے میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہوتا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یا لائتنی کنتو ما کن اے شہدائی کربلا اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ کیسے ہوتے ہیں تمہارا نام لکھا نہیں ہے کہ اگر لکھ دیا گیا ہوتا تو ہم بھی ہوتے یعنی امام زمانے کی حجت ہوتے ہوئے جس کی یہ خواہش و کاش کی آباس کے ہاتھوں سے میرا نام لکھ دیا جاتا تمہیں شہدائی کربلا میں ہوتا یہ اس تحریر کی بلندی کا حال ہے یہ اس خلم من ہاتھوں کی عظمت کی شان و شوقت ہے فَيَا لَيْتَنِيكُن تُمَاكُو اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ کربلا کے میدان ہر شب جمع اللہ کی حجت جس کے وجود سے کائنات کا نظام خائم ہے حسرت کر رہا ہے یعنی تنی کے ساتھ کہہ رہا ہے خواہش کر رہا ہے کاش کے حمود پروردگارِ عالم نے ہر مومن پر واجب کر دیا روزِ محشر تک کہ وہ اس حسرت میں اپنی زندگی گزارے کہ عباس کے ہاتھوں کی تحریر کا حصہ ہوتا تو اسے تو مر جانا چاہیے بھائے میرا نام لکھ دیا ان ہاتھوں نے میرا نام لکھا بس مر گیا یہ زیارت کو پہنچا نہیں پہنچا بحث نہیں یہ وہی کیفیت ہے پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سر نویشت میں رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں یہ احساس جب اس کی روح کو تڑ پانے لگے گا تو جوں ہی فضائے کربلا کو محسوس کرے گا وہ جوں ہی ظاہر جب کربلا کی فضا میں داخل ہوگا تو فضاؤں میں اسے خن کی محسوس نہیں ہوگی بلکہ فضاؤں میں وہ گرمی محسوس کرے گا اسے چودہ سو برس نہیں چودہ ہزار سال کے بعد بھی اگر بھیجا جائے تو جس کی روح اسے تڑپا کر وہاں لے کر گئی ہو وہ تڑپتی ہوئی روح چودہ ہزار برس کے بعد چودہ ہزار برس کے بعد بھی اگر لے کر جائے تو جوں ہی فضا میں پہنچے گا وہ فضاؤں کی جھوکے آہستہ آہستہ جو چل رہے ہو اس کے کانوں تک آواز لے کر آئیں گے جس میں اسے سنائی دے گا الْاَرْتَشْ یہ زیارت نہیں ہے مسلم کی زیارت کہا زندہ پہنچ گیا آگر زریع تک تو وہ سارے مراحل تائے کر لی اس نے جو رسول نے کعبے سے لے کر ارشی آزب تک تائے کیا تھا ورنہ راستے میں تو کتنی ایسی چیزیں تھی جہاں اس کا مر جانا ضروری تھا وہ ہاتھ تھام کر اگر اسے لے جائے تو لے جائے الْاَرْتَشْ کی آواز ظاہر کا مخام ایک تحریر اور ہوئی مسجلس پہ مجلس قدم کر تو واقعہ امام غریب سنا رہے تھے اپنی جدہ کے کہ نکاح کا واقعہ کہ سیدہ کی آسمانوں پر شادی کیسے ہوئی اس نے ابھی شادی میں مہر کیا خرار دیا اور وہ تحریر ہوتے ہوتے توبہ کا ذکر نکلا شجرِ توبہ امام نے فرمایا کہ توبہ کے درخت کی شاخیں پوری جنت پہ گھیرے ہوئے لاکھوں کڑوں روے حساب پتے توبہ پر لکھے ہوئے توبہ پر جب وہ پتے ہوگئے فرشتوں کی نظر پڑی فرشتوں نے دیکھ کر جب پتوں کی طرف گوھر سے دیکھا تو توبہ کے پتوں پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے فرشتے حرب میں پڑ گئے یہ پتوں پر کس کے نام اور نیچے اس زمانت ہی امان نامہ تھا خیامت کے دن یہ نام جنت میں داخل ہوگا فرشتے دیکھ رہے تھے مندر انہوں نے پوچھا دو صحابی جو یہ واقعہ سن رہے تھے دونوں نے پوچھا مولا وہ توبہ کے درختوں پر شاکھوں پر مجھو اتنے بے حساب پتے ہیں ان پتوں کے اوپر یہ کس کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ کس نے نام لکھا ہے تو اب یہی ایک منزل ہو سکتی تھی بس یہی ایک منزل اس پر مجلز تمام کر رہے ہیں ابباس کے ہاتھوں نے شہدار کربلا کے نام لکھے اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہاتھ ہے اس سے بڑھ کر کوئی تحریم نہ اس سے بڑھ کر کوئی خواہش امام وقت جب کہی یا لیتنی کنتو ماؤں کو کبات مہا ختم ہوئی تھی لیکن اگر اس منزل سے کچھ آگے بڑھایا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف سیدہ کے ہاتھوں کا موجزہ تھا اس نے پوچھا مولا کس کے نام ہے کس نے لکھا ہے امام نے جواب دیا یہ نام میری جدہ ماجدہ نے لکھوائے ہیں توبہ کے پتوں کے اوپر سیدہ کے ہاتھوں تحریر کی گئی اس پر نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا مولا کس کے نام لکھے ہوئے ہیں کاش شہید کربلا اب شہدائے کربلا سے بڑھ کر کیا نام ہو سکتا ہے ایسی منزل ہے اس سے آگے کی خواہش کیا ہو سکتی ہے امام خواہش کر رہے ہیں کاش میں کربلا کے مہدار ہو پوری کائنات خواہش کر رہی ہے کاش میں کربلا کے مہدار اس سے بڑھ کر خواہش کچھ ہو سکتی ہے اگر آپ بتائیے وہ کس کے نام لکھے ہیں امام نے جواب دیا میری دادی نے توبہ کے پتوں پر بنا خسائد پر رونے والے افزاداروں کے اٹھا ہے پروردگار عالم سے یہ زمانت لی ہے کہ یہ نام خیامت کے دن جنت میں داخل ہو کہا ہے بالے والے تیری مشیعت کے اعتبار سے دنیا میں جیسے بھی تُو نے زندگی دی انہوں نے جیسے تیسے کر کے گزار لی لیکن میرے بچے پر رونے والے ہیں مابوس سیدہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اس وقت جب تک کہ حسین پر رونے والا ہر ازادار پہلے جنت میں نہ چلا دی اللہ ہرے عباس کے ہاتھوں سے شہدائے کربلا کے نام فاطمہ کے ہاتھوں سے ازادارانے حسین کے نام تو اب جو فاطمہ کے ہاتھ سے خلق مس ہوا تو خواہش کا ایک درجہ اور آگے بڑھ گیا اور ایسے ہی کوئی ظاہر جب زیارت حسین کے لیے کربلا پہنچا تو اس نے ایک عجب منظر دیکھا کہ ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جب خریب گیا حسین کی ذریعہ کو تھام کر گریہ کر رہا تھا اس کے تقدیر نے اسے اس سوال کی طرف متوجہ کیا ایک جانب دیکھا پہلو میں مزارِ علی اکبر موجود ہے ایک جانب اس نے دیکھا تو حسین کے پہلو میں حبیب بن مظاہر کی مدار رہا تھا تو اب جو فکر نے کوشش کی کہ کیا مقام حبیب کو مل گیا یعنی بچپن کا ساتھ ہے حبیب کیا کہنے دوستی کہ آج بھی حسین سے دور نہیں ہو اب مزارِ علی اکبر ایک پہلو میں ایک پہلو میں حبیب ابن مزاہر یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑے رضبے پہ تم فائز ہو چکے ہو اب ہم کیا کریں ہم تو سوچتے ہیں کیا خواہشات کی فہرشت میں کوئی بات ہو ایسی جو رہ گئی ہو حبیب کے دل میں کہ ایک چیز ہے جس کی خواہش خداون نے عالم پوری کرا دے بس یہ سوال کیا چل رہا تھا کہ خواب میں حبیب ابن مزاہر کو دیکھا اب بات چیز جو شروع ہوئی تو کہا عزاداروں کا دل نہ چھوٹا ہو جائے یہ سیدہ کی علفت کی نگاہیں میرے بچے پر ہو رہے ہیں تو اب فاطمہ کے لئے خلق کو چین نہیں ملنے والا ہے اس وقت تا جب تک کہ حسین کے ہر ایک عزادار کو سکون نہ ملدہ انہوں نے پوچھا کہ حبیب آپ کا رتبہ کتنا بڑا ہے بچپن سے حسین کی صحبت نصیب ہوئی ہے حسین کی جسے دوستی نصیب ہوئی ہو زندگی کے دعیام میں ایک مرتبہ جو ملنی سے نیچے گر کر اس دنیا سے آپ چلے گئے تو حسین نے دوبارہ زندگی عطا کی ہو پھر اس کے بعد جب کرولہ کا میدان نمودار ہونے لگا تو خط لکھ کر جسے حسین نے اپنے خریب بلایا ہو جو اس خط کے جواب میں نصرت کے لئے کرب علا پہنچا ہو آشور کے روز حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو اور آج زیارت کا یہ عالم ہے کہ ایک پہلو میں مظاہر علی اکبر اور ایک میں حبیب ابن مظاہر ہو کتنا بڑا ردبہ مل گیا کیا خبی کوئی دل میں خواہش باقی رکھتے ہو حبیب نے کہا ایک خواہش ابھی دل میں باقی ہے حیرت میں پڑ گیا کہ کیا ہو سکتی ہے وہ خواہش کہ جو حبیب ابن مظاہر کے دل میں ہو کہا میرا نام عباس کے ہاتھوں سے اس پہ رس میں لکھا گیا میری خواہش ہے کاش میرا نام فاطمہ کے ہاتھوں سے بھی تحریر میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ اور مجھے زندگی نصیب ہو جائے تو ایک حسین کی مجلس میں جا کر ازادار بن کر بیٹھنا چاہتا ہوں کہ ازاداران حسین کا سیدہ کی نگاہوں میں یہ عالم ہے کہ شہدائے کربلا میں شہید ہونے والے اگر کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو بس وہ خواہش یہ ہے کہ حسین کے ازاداروں میں ان کا نام لکھ جائے اللہ رہ اس پاطمہ کو ہزاروں سلام جس کی اولاد کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا ختل کر دی گئی جس کا سارا گھرانہ کربلا کے میدان میں ازڑ گیا وہ اپنے بچے پر رونے والے ازاداروں روز محشر تک اس بلندی تک لے کر دا کہ ہزاروں سلام اہل بیت اتھار کے گھرانے اللہ 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 شروع ہو جائے گی کل بھی مدلس ہے پرسوں بھی مدلس ہے یہاں پر آٹھ بجے آپ شرکت فرمائیں اور یہ جو تذبیح ہے زیارت سے یہ بھی شہدہ کی انشاءاللہ اس تذبیح کو کل آپ کی خدمت میں اس کا آغاز کریں گے پروردگار عالم جسے مومنین میمار دواخانوں میں یا گھروں میں جسے علاجوں میں سب موسیقی موسیقی موسیقی